رکھ رہے ہیں عوام کے آگے بھی رکھ رہے ہیں لیکن اس وقت جو مینڈیٹ چھیننے کا جو سلسلہ تھا وہ کوئی تھمک نہیں ہے میں تین چیزوں کی بات کروں گا پہلے جو آٹھ اور نو فروری کی راج اس طرح سلمان لاجہ صاحب نے اور باقیوں نے کہا جو ہمارے ساتھ ہوا وہ سارے پاکستان کو بتا ہے لیکن اس کے بعد وہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے مقصود نشستوں کا فیصلہ آیا ایک لارجر بیک فل بینٹ کا فیصلہ آیا پاکستان کا اس کے اوپر عمل درامت روپ دیا گیا ہے اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہو رہا ہے ہماری وہ پارلیمان کی سیٹیں ہیں پروپورشنٹ ریپیزنٹیشن کے پرنسپل کے تحر وہ ہمیں نہیں دی جا رہی ہیں اس کے بعد ہمارے جو منتقب ایمنے ہم ہاری امٹیاز صاحب کی بات کریں منڈی بہاودین سے تو ان کو دیکھیں ان جیسے ایمنے اس کے اوپر دباؤ ڈالنے کے کئی طریقے اپنائے جا رہے ہیں وہ بھی ہمارا منڈیٹ ہے وہ حق روکا جا رہا ہے اب پھر دیکھتے ہیں کہ جی کچھ حلقوں میں جہاں نون لیگ کی امیدواروں کو نوازنے کے لیے آہ ریکاونٹ علاو کر دیا تھا الیکشن کمیشن نے پھر اس کے بعد فیصلے ہائی کورٹ کے آیا اب معاملہ سپریم کورٹ میں آیا تو ہم بلال اجاز کی بات کریں ہم رانہ فراز دون کی بات کریں تو اب ان کے حلقوں میں کیا ہونے جا رہا ہے کہ جہاں وہ جیتے ہوئے تھے مزید ہزاروں ووٹ مسترد کر کے ان کی جیت کو ہار میں تبدیل کیا جا رہا ہے اور ان کے مرد مقابل جو آج کل کی حکومت ہے فارم سنتالیس کے اس کے امیدواروں کو وہ سیدھیں نوازی جا رہی ہیں تو بات یہ ہے کہ مجھ سے میڈیا کے پر کئی لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس کے اوپر کیوں تنقید کر رہے ہیں کہ آپ کے حلقے کا تو پورے پاکستان میں سب سے کم فرق ہے میرا یوسف رضا گلانی کے ساتھ ان کے فارم سنتالیس کے مطابق ایک سو چار ووٹوں کا انہیں ایک سو اور تالیس کا فرق ہے وہ ایک سو چار ووٹوں کا فرق میں نے تو آر او کے دفتر دس گھنٹے وہاں رہ کے کمرے کے اندر رات تک ان کو اپلیکیشن بھی دی اور میں نے وہاں ملتان کی بار نے اور عوام نے آر او کو اوپر کر کے بعد ساری قانونی بحث کر کے انہوں نے ہمیں ایک آرڈر بھی دیا اور آرڈر کہا تھا کہ ہم آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ کرتے ہم اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی رکھ کیا ہم رٹ میں لوار آئی کھوٹ گئے انہوں نے بھی ہمیں ریکاؤنٹ نہیں دیا اب ہم الیکشن ٹریبیونل میں ہیں اس اس وقت کے دوران بائی الیکشن تک وہاں کرا دیا گیا لیکن آج تک ایک سو چار ووٹوں کا حساب نہیں ہوا ریکاؤنٹ نہیں ہوا بات یہ ہے کہ اگر ریکاؤنٹ ہو بھی جائے گا تو وہ ایک سو چار ووٹوں کو کئی دس ہزار چار سو ووٹ مسترد کر کے نہ کر دیں پہلے ہی میرے حلقے میں تیرہ ہزار بارہ ووٹ انہوں نے مسترد کیے میرے ابائی پولنگ سٹیشن پہ تیرہ ووٹ ریجیکٹر تھے فارم پر تالس کی مطابق انہوں نے اس تیرہ کو سات سو تیرہ مسترد کر دیا میرے گھر والوں کو مجھے ایک ووٹ ڈالنے نہیں آئے اور میرے ایم پی اے کے نشست کے اوپر نیچے صرف پانچ ووٹ مسترد رہے مہربانو قریشی میرے ساتھ والے حلقے سے لڑی موسیٰ گلانی کے خلاق ان کے حلقے میں بھی اسی طرح کر کے سونہ ہزار ووٹ مسترد کر کے ان کو ہر آیا گیا تو بات یہ ہے کہ ان چیزوں کا اعتصاب کون کرے گا ہم تو پاکستان کے پورامن شہری ہیں آپ کو ہمارے جیسے مثالی اگر شہری ملتے ہیں ہمارے سامنے علاقے بٹھائیں ہم قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں ہم مساوی حقوق کی بات کرتے ہیں ہمیں آپ نے پارلیمان سے باہر رکھا ہم ابھی بھی آواز اٹھا رہے ہیں ہم عدالتوں میں جا رہے ہیں لیکن یہ سیلیکٹیو جسٹس کا پروسس جو ہے اس کے اوپر تو آواز اٹھے گی ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو انصاف دوسروں کو مل رہا ہے اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ہونا چاہیے ہمارے حلقوں میں بھی وہ ریکاؤنٹ اگر ہونا ہے تو سب کے سامنے ہو میڈیا کے سامنے ہو اور دیکھا جائے کہ جناب ووٹ مسترد کس کے کیے گئے ڈبل تھپے کس کے ووٹوں کے پر لگائے گئے اور کیسے ہوئے پھر ہم مانیں گے آج تک نہ تو مجھے وہ ووٹ دکھائے گئے کہ کس طرح تینا ہزار بارہ ووٹ مسترد کیے گئے نہ اور ووٹ کنسولیڈیشن کا پروسس میں شامل کیا گیا شویب شاہین صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ فارم سنتالیس ان کے تین دفعہ جاری ہوئے میرے حلقے میں بھی کمال یہ ہے کہ دو دفعہ جاری ہوئے دس تاریخ کو جب ووٹ ریکاؤنٹ کا ریجیکشن کا آرڈر دیا گیا تو ایک فارم سنتالیس جاری کیا گیا اور بارہ تاریخ کو بغیر بلائے بغیر کچھ کیے دوبارہ ایک نیا فارم سنتالیس جاری کیا گیا فارم انتالیس فارم انتالیس جاری کیا گیا تو یہ تو اس طرح کا تو الیکشن ہوا لیکن پھر وہی بات کہ آٹھ اور نو فرمری کا سلسلہ ایک تھا اس کے بعد جو واقعات ہو رہے ہیں ہمارے جو بیمبران پارلیمنٹ ہیں ان پر دباؤ ہے مقصود نشستیں نہیں دی جاری ہیں اور جو ریکاؤنٹ کے چکر میں جو نشستیں ہمیں پھے دی گئی اس دن وہ بھی چینے کی کوشش کی جاری ہے تو بتائیں ہم کیا کریں ہم عدلیہ سے انصاف کی امید رکھتے ہیں ہم میڈیا سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری آواز بنے جی بہت شکریہ جی میں بسرہ صاحب سے گزارش کروں گا میرے سب دوستوں نے ویسے تو بہت تفصیلی بات کر لی ہے لیکن صرف دو تین باتیں کہ آٹھ فرمری کا جو الیکشن تھا اس کو ہر حربہ استعمال کر لیا گیا تحریک انصاف کے خلاف پارٹی توڑ دی گئی پریس کانپنسل کروالی گئی کہا گیا کہ عمران خان اسے ہسٹری